السلام علیکم میں ہوں نادیا سہر اسلامیک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا کل کا اپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سے بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں وہ واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے وہ دوبارہ سے تازہ ہو جائیں ہم اپنی ماں کو بہنوں کو بچوں کو دوبارہ سے وہ سنائیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو جو واقعات پیش آئیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں جیسے مجھے پڑھ کے بہت اچھا لگے اس طرح آپ کو سن کے بھی اچھا لگے گا تو چلیں ہم آگے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور کل جہاں پہ ہم رکے تھے وہاں سے آگے چلتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب حبشہ حجت کرنے کی طرف ارادہ کیا تو چلیں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بھی حبشہ کی طرف حجت کی مگر جب آپ مقام برک الغماد میں پہنچے تو قبیلہ کارہ کا سردار مالک بن دغنہ راستے میں ملا اور دریافت کیا کہ اے ابو بکر کہاں چلے آپ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر آپ جیسے آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں مہمانوں کا احترام کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں حق کے کاموں میں سب کی امداد کرتے ہیں آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں ابن دغنہ آپ کو زبدستی مکہ واپس لایا اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھے تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے ابن دغنہ نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جذبے اسلامی اور جوشی ایمانی نے گوارہ نہیں کیا کہ معبودان باطل لا توزہ کی عبادت تو علل اعلان ہو اور معبود برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کے گھر کے اندر چھپ کر کی جائے آپ نے گھر کے باہر اپنے سہن میں ایک مسجد بنا لی اور اس گھر میں علل اعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغنہ کو مکہ بلایا اور شکایات کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں جس کو سننے کے لیے ان کے گرد ہماری عورتیں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھیں منہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دس بردار ہو جاؤ چنانچہ ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے ابو بکر آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں منہ میں اپنی پناہ سے کنارکش ہو جاؤں گا اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن دغنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے میں اس کی مرضی پر راضی برعضہ ہوں ابھی میں بتاؤں گے آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہا مسلمان کیسے ہوئے اعلان نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہا دو ایسی ہستیاں دامن اسلام میں آگئیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہو جلال اور ان کے عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سربلند ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ سے بڑی والہانہ محبت تھی اور وہ صرف دو تین سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے روزانہ صبح صویرے دیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے خانہ کعبہ کا تواف کرتے اور قریش کے سردانوں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے ایک دن حضب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے عدبی اور گستاخی کی یہ باجہ سن کر مارے غصے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا خون کھولنے لگا ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کہا کہ تو میرے بتیجے کو گھلیاں دیتا ہے تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں یہ دیکھ کر قبیلہ بنو مخزوم کہ کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کیلئے کھڑے ہو گئے تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو حاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے یہ کہا کہ اے بنی مخزوم آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے واقعی آج میں نے ان کے بتیجے کو بہت ہی خراب خراب قسم کی گالیاں دی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جانے کے بعد زور زور سے ان اشار کو پڑھنا شروع کر دیا جس کا مفہوم یہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کے اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیب کی طرف ہدایت دی جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو باکمال اکل والوں کے لئے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقتدہ ہیں تو اے کافروں اپنے باطل اور بکواس باتوں سے ان پر غلبہ حاصل مت کرو تو خدا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کے سپرد نہیں کریں گے حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کافروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے ابھی آگے میں ذکر کروں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے آپ کے مشرف با اسلام ہونے کے واقعات میں بہت سی روایات ہیں ایک روایت یہ ہے کہ آپ ایک دن غصہ میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلے کہ آج میں اسی تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی یہ مسلمان ہو چکے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسلام کی خبر نہیں تھی حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر اس دوپہر کی گرمی میں تلوار لیے کہاں چلے کہنے لگے کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن فاطمہ بن تے خطاب اور تمہارے بہنوئی سات بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں یہ سن کر آپ بہن کی گھر پہنچے اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب لوگ ٹھر گئے اور قرآن کے اوراک چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے پھر اپنے بہنوئی حضرت سات بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر سوار ہو کر ماننے لگے ان کی بہن فاطمہ اپنے شہر کو بچانے کیلئے دوڑ پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا تمانچہ مارا کہ ان کے کانوں کے جھومت ٹوٹ کر گر پڑی اور ان کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ اے عمر سن لو تم سے جو ہو سکے کر لو مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا اور ان کا عظم و استقامت سے بھر ہوا یہ جملہ سنا تو ان پر رکت تاری ہو گئی ایک دم دل نرم پڑ گیا تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے پھر کہا اچھا تم لوگ جو پڑ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ بہن نے قرآن کے اور آگ کو سامنے رکھ دیا اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی سباہ للہ محفظ سماوات والارد وہوالعزیز الحکیم اس آیت کا ایک ایک لفظ صدقات کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک بال لرز اٹھا جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنو باللہ ورسولی تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان نا محمد الرسول اللہ یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ارکم بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں مقین تھے حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بن پایا کنٹی بجائی اندر کے لوگوں نے دروازہ کی جھری سے جھانگ کر دیکھا تو حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی حمد نہیں ہوئی مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ کا بھازو پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے تو مسلمان ہو جا آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ نے بہاواز بلند کلمہ پڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارے خوشی کے نعرے تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی پھر حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کی کیا معنی ہے اٹھے ہم کعبہ چل کر علیل اعلان خدا کی عبادت کریں گے اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں میں اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر دو کتاروں میں روانہ ہو گئے ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم تھے اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں مشرقین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دور پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مامو ابو جہل آ گیا اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے ہیں اس لئے لوگ برہم ہو کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو بنا دی ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مسلمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھا اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچڑا لے کر آیا اور اس کو بتوں کے نام پر زبا کیا پھر بڑے زور سے چیخ مار کر کسی نے یہ کہا یعنی اے کھلی ہوئی دشمنی کرنے والے ایک کامیابی کی چیز ہے کہ ایک پساحت والا آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے حالانکہ بتوں کے آس پاس میرے سوا دوسرا کوئی بھی نہیں تھا اس کے فوراں ہی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت متاثر تھے اس لئے ان کے اسلام لانے کے اسباب میں اس واقعے کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دخل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب کفار مکہ نے بہت ستایا تو آز بن وائل سہمی نے بھی آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا جو زمانہ جاہلیت میں آپ کا حلیف تھا اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کفار کی ماردھار سے بچ گئے میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا اپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ تینک یو